موسیقی 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 چین کی نگے بانی میں آتنکیوں کو پال رہا پاکستان اپنے روئیے سے باز نہیں آنے والا ادھر امریکہ میں سلاودین پر کوڑا چلا ادھر پاکستان نے پینترا بدلا پاکستانی ویدیش منطرالے نے سلاودین کے باہانے کشمیر میں سنگھرش کا مددہ اٹھایا اور آتنکیوں کے خون خرابے کو آزادی کی لڑائی کا پرمان پتر دے دیا پاکستان نے آتنکی ہمیشہ مخالفت کی ہے لیکن کشمیر میں اس تھانیے لوگوں کا سنگھرش پوری طرح سے وید ہے ویکتیگت طور پر کشمیر میں آتن نرنے کا ادھکار پانے کے لیے لڑ رہے لوگوں کو آتنکوادی کہنا پوری طرح سے غلط ہے کشمیر میں مانوادھکاروں کا اولنگھن ایک سچائی ہے پاکستان کشمیر کو راجنی تک, کوٹنی تک اور نیتک سمرتن دیتا رہے گا یہ سیوکت راستر کی اور سے کشمیر مسئلے کے شانتی پون سمادھان کی مطابق ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ چین کو چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا میں پاکستانی دوہرے پن پر ایک رائے ہے اسے آتنگ کی فیکٹری مانا جاتا ہے ایک دن پہلے ہی پردھان منتری نرندر موڈی اور ڈانالڈ ٹرم نے آتنکواد سمیت کئی اہم مسئلوں پر بات کی آتنکواد سے لڑنا اور آتنکوادیوں کو سرکشت پناہ گاہوں کو سماپت کرنا ہماری صحبہ گیتہ کا ایک مہتپپون بھاگ ہوگا موڈی ٹرمپ کے ساجہ بیان سے پہلے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری بیان میں ہجبول مجاہی دین کو انتر راشتری آتنک کی سنگٹھن گھوشت کر دیا گیا ہے یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ محمد یوسف شاہ ارف سید سلاؤدین کو سیکشن 1B کے تحت انتر راشتری آتنکوادی گھوشت کرتا ہے یہ سیکشن ان ویدیشی ناغریکوں پر لگایا جاتا ہے جو آتنکی گتے ویدیو میں شامل ہے یا پھر جس سے امریکہ اور اس کے ناغریکوں اور اس کی سرکشہ کو خطرہ ہے اس فیصلے کے بعد سلاؤدین کی سمپتی جو امریکی ادھکارک شیطر میں آتی ہے اسے زبط کیا جائے گا نوٹیفیکیشن اس جس کم we'll look at the notification we'll see what this specific provisions are but in general i can mention without going into those specific specificities i can mention to you that it does vindicate india's long standing position that cross border terrorism has been behind the disturbances created in kashmir and since last year as you know and in fact the outfits that say salauddin leads they have perpetuated from the territory of pakistan and pakistan occupied kashmir cross border terrorism against india including in the state of jangmo and kashmir for a number of years so in that sense i think we would welcome this notification americain state department کے اس notification کے ساتھ ہی یہ صاف ہو گیا کہ آتنکواد کو لے کر ٹرمپ پرشاسن کا رکھ بہت کھال ہے واشنگٹن سے ماؤس میں سنگ کے ساتھ آج تک پیار کئی خاص میمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں آپ کا پرچہ ان سے کرا دیں سدھان چترویدی جی راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پریانکا چترویدی ہمارے ساتھ پروکتہ کانگریس پارٹی کی جڑ گئی ہیں سشان سرین جی سٹریجک فیض آنالسٹ ہے وہ گرگاؤں سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میجر جنرل جیڈی پکشی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مرگیریہ ریٹائر بیری مشرا صاحب سٹوڈیو میں خاص میمان ہمارے ساتھ ہیں اور تاریخ پیرزادہ صاحب سیدھے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کل ملا کر آپ کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے جیڈی بکشی جی یہ کتنی بڑی کامیابی اور پاکستان کی باقلاہت تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو یہ لگ رہا ہے کہ کھیل تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے جس کو وہ آج تک آزادی کا ایک سامنے رکھنے والا سپاہی بتاتے رہے اس کو تو اب امریکہ نے بھی گلوبل ٹیرریسٹ گھوشت کر دیا ہے تو اب تو وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں کشمیر پر بکشی صاحب دیکھیں سہدھانتک طور سے یہ ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے ویسے تو حافظ سعید کئی سالوں سے انٹرناشنل ٹیرریسٹ گھوشت کیا گیا ہے اس پہ ٹین ملین باؤنٹی ہے ڈالرز لگا رکھی ہے امریکہ نے لیکن یہ جو سید سالہ الدین کو ٹیرریسٹ گلوبل ٹیرریسٹ گھوشت کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو پاکستان کہتا آ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں یہ جنگ کی سو کال آزادی کی جنگ کی لڑائی ہے جدو جہد ہے یہ پلٹیکل جدو جہد ہے ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ امریکہ نے کہا ہے یہ کورا بکواس ہے یہ آدمی سید سالہ الدین جو کی حضب المجاہددین کا سرگناہ ہے جو کی یونائٹیڈ جہاد کانسل کا باس ہے جو کی تمام ٹیرریسٹ گروپوں کی کاروائی کوارڈنیٹ کرتا ہے جمہو کشمیر میں انہوں نے کہا ہے یہ ایک ٹیرریسٹ ہے یہ سب بکواس ہے محض بکواس ہے پاکستان کا کہ یہ فریڈم سٹرگل ہے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں یہ ایک بہت بہت بڑی اپ لبضی ہے اور ایک اور اس چیز نے کہی ہے جو ڈیکلریشن امریکہ نے کی ہے گلوپل ٹیرریسٹ کی جو آرڈر ہے وان تھری سک سیون ٹو اس کے احتیت انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈیکلریشن ہے اس کے چلتے اب کوئی بھی اگر جو سیکیورٹی آرگنائزیشن ایکشن لینا چاہتی ہے سید سالہ الدین کے تو اس کو مدد ملے گی اس کو فیسلیٹیشن ہوگی یہ بہت مہد پوڑ ہے یہ بہت مہد پوڑ ہے یہ بہت مہد پوڑ ہے میں چاہتا ہوں کہ تاریک پیزادہ صاحب اس پر رسپونڈ کریں رمائے چاہتا ہوں ہمارے دیش میں ایک طبقہ ہے ہمارے دیش میں ایک طبقہ ہے جو سوچتا ہے ایک منہ پیزادہ صاحب میں ختم کرنوں جسٹ تھٹی سیکنڈ آپ کی انکر نے کہا ہے تیس سیکنڈ دیکھیں انجرا میں کہنا یہ چاہتا ہوں جی آتھا چلیے آپ کریے صاحب نہیں نہیں آپ بول لیجے بخشی صاحب بخشی جی بول لیں کمپلیٹ کریں آچھا دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں ایک طفقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ سب کام ہمارے لئے امریکہ کرے گا ہماری پارلیمنٹ نے ریزلیوشن پاس نہیں کری declaring پاکستان state sponsor of terrorism لیکن ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ امریکہ کی سینٹ یہ ریزلیوشن پاس کرے گی ہم لوگوں کو action لینا پڑے گا حافظ سعید کے برخلاف سید سلاودین کے برخلاف اور ہمارے پاس بہت بکلپ ہیں اب ہم کو لیگل سینکشن ہے action دینے کے لیے سید سلاودین کے برخلاف چاہے سجریکل سٹرائک کریں چاہے ایر سٹرائک کریں چاہے مزائل سٹرائک کریں چاہے جو ہمیں اسرائیل سے جو آم ڈرونز آ رہے ہیں ان سے سٹرائک کریں چاہے فائر اسالٹ کریں بہت سارے بکلپ ہیں اب اس کا کینٹوہ دبانے کے لیے ہمارے پاس لیگل سینکشن ہے سنائٹڈ سٹیج بھی ہمارے ساتھ ہے اس میں کاروائی ہم کو کرنی پڑے گی کرنی ہمارے ہاتھوں سے کرنی پڑے گی تاریخ صاحب آدمی دو وقت پر ہستا ہے یا تو بڑی خوشی سے ہستا ہے یا جب بہت نووس ہوتا ہے تب ہستا ہے اور اسی لئے اسی لئے تاریخ جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کہیں ایسا تو نہیں کہ پیروں کے نیچے کی زمین کھزک گئی ہے ایکسپوز ہو گئے ہیں آپ کشمیر پر سید سلاودین کو آپ آزادی کی لڑائی کا سپاہی کہتے تھے پورے وشو نے آج انگلی کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک آتنکی ہے آتنکواد کا سمرتن کر رہا ہے پاکستان اور آج بھی آپ باز نہیں آرہے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کی سرکار منسٹری آف ایکسٹرنل افیز نے آپ کے کہا ہے کہ وہ کشمیر میں جو لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو آتنکی نہ کہیے مطلب ذرا بھی آنکھوں کا پانی لگتا ہے کہ بچا نہیں ہے سر اچھا پھر آپ مجھے اجازت دیجئے نا دیکھتے ہیں نا پانی کس کی آنکھوں میں بچا نہیں ہے جواب دینے دیئے دیکھیں ایسا ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی سے ہندوستان کے تمام دہشتگرد اور دانشفر جو ہیں اور دہشتگرد حکومت جسے موڈی کی حکومت ہے وہ سب وہ خلائے ہوئے ہیں آپ کے فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں آپ نے سوچا کہ کل بھوشن کا نام جس کو فانسی کی سزا پاکستان نے سنائی ہے اس کے نام اور کام کو آپ سید تاریدین کا مسئلہ کھڑا کریں میں آپ کو جواب پر ایک منٹ پھر زیادہ سنو پھر زیادہ اپنی علاقہ دنس لگاؤ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں کوئی فریڈم فائٹر ہوا ہے تو راجہ بکتی راجہ بکتی جس کو آپ کی فوجوں نے مارا تھا راجہ بکتی کی آپ کیوں نہیں کرتے ہو پھر زیادہ آنکھ تو بند کر لیا ہے کان بھی بند کر لیا ہے اب دماغ مت بند کرو دماغ اپنا مت بند کرو راجہ بکتی کو یاد کرو جس کو تمہاری فوج میں مارا تھا بلوچستان میں اور آج کیا تمہاری فوج کر رہی ہے وہاں پلوچستان میں راجہ بکتی کو یاد کرو ریال فریڈم فائٹر راجہ بکتی تھا جس کو آپ کی فوجیں مارا ڈالا اور جو آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں کو اتحاس کی وہ بلوچستان کی بات کرو نو مہینے تک بلوچستان کا کاؤنسلٹ تھا اور ان کا جھنڈا ان کا جھنڈا امبیسٹر کراچی میں تھا نو مہینے تک کراچی میں کراچی میں نو مہینے تک بلوچستان کا امبیسٹر تھا اور پھر جنہ پھر جنہ صاحب نے ان کو دھوکا دیا آپ کی فوج نے کیپچر کر لیا وہ اتحاس کیوں نہیں تاریخ کیوں نہیں اتحاس تاریخ کیوں نہیں یاد کرتے ہو واشنگٹن میں موڈی کی کوئی خبر آج نہیں چل رہی دیکھو بات سرو صدیانشتر تاریخ پوری آپ کی تاریخ کی آپ کی تاریخ کی جو حلم ہے پوری ایسی ہے صدیانشتر ویدی جی پوری اُلٹی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کی تاریخ ہے کیا اور یہ بھی نہیں پتا کی بلوچستان میں کیا کیا جلم ہونا ہے اور یہ بتاؤ گے نہیں بلکل سودانشتری ویدی جی جواب دیجے اور آپ بڑے ایک سائٹمنٹ میں تاریخ صاحب بہت آگے آ جا رہے ہیں تو سکائپ پہ صرف آپ کا ناک اور آپ کی ناک اور آپ کا مو دکھ رہا ہے ہاں اب ٹھیک ہے آرام سے آرام سے تھوڑا کچھ فیٹ سن لیجے مو کالا چو دکھ رہا ہے ان کا کچھ ہماری سرکار اور موڈی جی کی سرکار کے بارے میں شبد پریوک کیے وہ بہتی نندنی ہے میں اس کی بھرسنا کرتا ہوں اور یہ کھام کھامیں وشے تو ان سے پوچھا تھا انجنا جی نے آپ نے سلاؤدین کا پاکستان کے آتنکھباد کا یہ اچھل کے آگئے موڈی جی کی سرکار پہ یہ درشاطہ ہے کہ یہ موڈی جی کی شخصیت سے احساس ایک کمکری سے باہتا ہے اور موڈی سرکار کے جلال اس لیے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ خبر میں چھپ کرے موڈی جی کو ساٹھ بار سٹینڈنگ اوویشن ملا ہے یو ایس کانگریس میں سکسٹی ٹائمز اس لیے آپ اس لیشے کو چھوڑیے اور آج کے اس لیشے پہ آئیے دیکھئے آج جو کچھ ہوا ہے سید سلاؤدین کو آتنکھبادی خوشت کرنے سے اس کے دو ڈائمینشن ہے ایک ڈائمینشن بہت کلیر ہے کہ پاکستان جس کو تتھا کتھت کشمیر کی آزادی کی لڑائی کہتا ہے اب انتر راشتری اس طر پر اسے ایک پرائیوجت آتنکھباد یعنی سپانسر ٹیوریزم کی کٹیگری میں مانا جا رہا ہے اور اس سے صاف ہو رہا ہے کہ انٹرنیشن ڈیپلومیسی میں انتر راشتری کوٹنی دیپے تاریخ پیرزادہ صاحب بین الاقوامی معاملے میں آپ پوری طرح الگ خلق ہوتے چلے جا رہے ہیں آج چین کو چھوڑ کر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا رہے ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات صاف ہے کہ جو بات شروع ہوئی تھی اس سارک سمیٹ سے جب افغانستان اور مغلہ دیش نے پاکستان کو اپنے اندر کے آتنکھباد کے لیے دوشی ٹھہرائے تھا آج وہ بات پوری دنیا میں امریکہ تک ماندہ آئے وہ امریکہ جس کے آگے پاکستان کٹورا لے کے کھڑا رہتا ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ سلاودین آتنکھبادی ہے اور پاکستانی سے سمجھے مگر حقیقت ہے آواز نیچے کر دیں پیرزادہ صاحب کی پیرزادہ صاحب کی تھوڑی آواز نیچے کر دیں کیونکہ سب ایک ساتھ بولیں گے تو درشک سننے پائے پیرزادہ جی کی آواز نیچے پریانکا جی اپنی بات کہیں پریانکا جی اس کے بعد فوراں بریک لینا ہے اپنی بات نہیں میں پیرزادہ جی کسے کہوں گے ایک برباد دیش دوسروں کی بربادی کی بات کرے گا تو سہاتا نہیں ہے تھوڑا سننے کی بھی شنطہ رکھئے پر ایک بات بہت سپنشت ہے آتنکی ہو یا آتنکی گروپ ہو وہ سارے پاکستان کو اپنا موسٹ فیورڈ نیشن مانتے ہیں موسٹ فیورڈ ڈیسٹینیشن مانتے ہیں آپ دو ہزار چھے میں جب دعوت پہ سینکشنز لگائے گئے تھے امریکہ کی طرف سے ہماری کارکال میں رہے ہو دو ہزار دس میں انڈین مجاہدین کو بین لگایا ہو ہوجی پہ بین لگایا ہوا ہو یا حفیظ سعید پہ ہوا ہو یہ سب انہی کے دیش میں پائے گئے ہیں تو آج جب ان پہ سید صلاح الدین پہ لگ رہا ہے جو اوویس ہے کہ آپ کو برا تو لگ ہی رہا ہوگا کیونکہ آپ ہی نے سارے آتنکی ہمارے دیش میں آتنکی ماحول سیلانے کی جو کوشش کی ہے وہ ناکامیاب ہوگی جاری ہے سشان سرین جی سب کی آواز پلیز نیچی کر دے ایک سیکنڈ سشان سرین جی جلدی سے ایک ریسپونس کیا ڈپلوماتک لیول پر پوری طرح سے الگ تھلگ اپنے آپ کو دیکھتا ہوا پاکستان باکھلا رہا ہے تصویریں ہم دکھا رہے لگا تھا پردھان ونٹری ناریندر موڈی اور جو ایک بونہومی کمرادری جو کہہ لیا ڈانلڈ ٹرامپ کے ساتھ دیکھی اس کو لے کر باکھلا ہٹ سو گناہ زیادہ ہو گئی ہے مرکل یہ ضرور ہے کہ پاکستان بکھلایا تو ہوگا کیونکہ جس طریقے کا انہوں نے ایک بنایا تھا پیرافرنیلیا کے سارا یہ کشمیر کی ازادی میں دوبارہ سے ایک مومنٹ چالو ہو گئی ہے انڈیجنس مومنٹ ہے اس میں پاکستان کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے وہ ساری جو انہوں نے ایک فسانہ بنایا تھا وہ چور چور ہو گیا ہے خاص طور پر جب ایک ایسے ویکتی کو جو کی ایک لحاظ سے جو کشمیر میں آتنکو آدھ ہے اس کا ایک سیمبل ہے جب اس کو اور وہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کشمیری مول کا آدمی ہے تو وہ مرے خیال سمبولیزم جو ہے اس کا سمبولیزم جو ہے اس کا سمبولیزم جو ہے آپ کو آسکتا ہے اس کو ایڈیٹ کو دیکھا ہے اس نے اس کا سمبولیزم جو ہے مہتوپون بات سشان سرین نے کہی وہ یہ ہے کہ پرتیک جمہو کشمیر جو پورا آتنکو آدھ ایک پرائیوجت وہاں پر پاکستان کا چلتا ہے اس کا پرتیک اگر کوئی ہے تو سب سے زیادہ سیئت سالاؤ دین ہے اور اسی لیے جب اس پر انگلی اٹھ گئی ہے ماتھے پر لکھ دیا گیا ہے سپانسر ٹیرریزم ٹیرریسٹ آف پاکستان تو یہ باکلاہٹ پاکستان میں دکھائی دے رہے کہ جانال ٹرمپ نے نریندر موڈی کو سواغت کرتے ہوئے سچا دوست بتایا اس کے بعد یہ ہوا کہ یو ایس نے یعنی امریکہ نے گھوشت کر دیا کہ سید سلاہودین جو کہ کشمیر کا آتنکی ہے جو آتنکی سرگنا کہہ لیجئے اس کو ایک مطلب وشو کے سطر پر ایک آتنکی گھوشت کر دیا گیا پاکستان کی باکلاہٹ سمجھئے تصویریں نریندر موڈی اور جانال ٹرمپ کی پانچ گھنٹے ساتھ رہے جس طرح کی دوستی دکھی جس طرح سے بھارت اور امریکہ سمرتن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے پریشانی بڑھی سید سلاہودین کو بھی الٹا گھوشت کر دیا آتنکی امریکہ نے اسی باکلاہٹ میں پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں وہ کشمیر کا جہادی ہے کشمیر کا وہاں پر سپاہی ہے آپ اس کو آتنکی نہیں کہہ سکتے باکلاہٹ ساف دکھائی دے رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑے سطر پر اسے میں لے جانا چاہتی اور اسی لئے مشرا بریگیڈیا مشرا میں آپ سے شروعات کرنا چاہتی ہوں دراصل ہندوستان کو سید سلاہودین کو گھوشت کر دینے تک آتنکی اسی میں تنگی ہے اس کا عرط یہ ہے کہ کشمیر میں جو اس وقت ایک آزادی کی لڑائی کا نام دیا جا رہا ہے وہ دراصل صرف اور صرف ایک سپانسر ٹیروریزم کی تصویر ہے اور اس کی چابی پاکستان کے ہاتھ میں ہے کتنے آتنکیوں کو اگر ہم گلوبل ٹیروریز کی لیسٹ اٹھا لیں گے تو آدھے پاکستان کے دیکھیں اسامہ بن لادن سوچیے پورا ویشو کھوچ رہا تھا ملا کہاں پاکستان میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں کسی بھی دیش میں آپ کسی بھی شہری سے پوچھیں کہ پاکستان کو کون چلاتا ہے تو کہتے ہیں چار اے چلاتے ہیں امریکہ آرمی اللہ اور عوام آج جب امریکہ نے پاکستان میں سلاودین کو ایک ٹیروریسٹ گلوبل ٹیروریسٹ گھوشش کر دیا تو سب سے بڑا ٹھپا لگ گیا ہے کہ پاکستان مدر شپ ہے ٹیروریزم کی اور پاکستان پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے لسٹ میں ایک بڑا ایجافہ ہوا ہے اور یہ پورا وش یہ پوری کائنات دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور دوسرا بات دوسری بات یہ ہے کہ شاید کمر جاوید باجوا یہ سمجھیں کہ میری اسٹیٹجک جو ایسٹ ہے اس میں ایک لال ٹھپا لگ گیا ہے لیکن ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی لال ٹھپے انہوں نے پال رکھے ہیں یہ سب لال ٹھپوں کا انتہ ہندوستان کرے گا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کو تھوڑی بھی شرم ہے اور اگر وہ یہ شرم لے کے سوچیں کہ ان کے اہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ کیشمیر سے ہٹ جائیں گے اور جو اکھوپائٹ کیشمیر ہے وہاں پر جو جاتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی بند کریں گے شرمندگی ہوتی ہے بلکل شرمندگی ہوتی ہے آپ کو تاریخ پیزادہ صاحب کی ایک ایک کر کے سارے آتنکی اور سب پاکستان میں بتائی شرمندگی تاریخ ازادی کی ہمیت کرنے کی ارے بات سنیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کشمیریوں کی ہمیت نہیں کریں گے تو کیا انتہا پسند ہندو کی ہمیت کریں گے کشمیر کو آزاد کریں گے یہ بات کیا کر رہا ہو ہندو تمہارے ہاں تمہارے ہاں جب آجادی ہوئی تھی جتنے ہندو تھے وہ مروا ڈالے تو کیا بات کیا کر رہے ہو انسانیت انسانیت ہے نہیں اس لئے مسلمان ہندو کی بات کرو انسان کی بات کرو پھر زیادہ انسان کی بات کرو انسانیت کی بات کرو اگر پرہ لکھے ہو کوئی تعلیم لیے ہو تو انسانیت کی بات کرو اور انسان کی بات کرو ہندووں کو مروا ڈالا آپ نے دیشنے اور کر رہے ہیں ہم مسلمان ہم مسلمان ہیں ارے یہی اسی وجہ سے ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی کرنیزم کو ختم کریں گے آپ جیسے لوگوں نے ٹرمپ کو فورٹ کیا ہے کہ آپ نے اسلامی کرنی سمجھا ہے بلکل سدھان جتری میتی جی کیونکہ آپ یہ جو اسلام کی بات کر رہے ہیں نا مسلمان کی بدناب کا لکھا ہے مسلمانوں کو اسامہ بن لادن کیسے جڑا ہوا تھا کشمیر سے یہ سمجھائیے گا سدھان چجھے سدھان چجھے سنیے آپ ہندو مسلمان تو چھوڑ دیجئے ہم آپ سے نہیں کہتے کوئی ہندووں کے ہماریتی کی بات کے لیے میں تو جواب یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ مسلمان ہیں یہ بتائیے جنرل ٹکہ کھا کے نیتورت میں لاکھوں بنگالی مسلمانوں کو بروانے والا کون پاکستان لاکھوں بنوچ مسلمانوں کو بروانے والا کون پاکستان کشمیری مسلمانوں کو بروانے والا کون پاکستان کشمیری مسلمانوں کو بروانے والا کون پاکستان جس نے پی تقریبیں اتراف کیا کہ وہ بنگلہ دیش کی مدد کر رہا تھا اس وقت کے بنگالیوں کی ان بہات کے ہاتھوں میں بہتھئے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے پیچھے ہوگے بیٹھنے تاریخ پیرزادہ چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا پیچھے پیچھے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا جناب آپ ہندووں کے تو چھوڑ دیجئے ارے بات یہ ہے بات تو آج کے کشمیر کی کریں جو آپ کے ذریعے کے قبضہ ہے میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ جب بھی کشمیر کا ذکر آتا تھا بھارت کے ٹیلیویزن کشمیر کا ذکر نہیں کرتے تھے اب کوئی ٹیلیویزن کشمیر کے ذکر کے بغیر آپ کشمیر میں دیکھیں کشمیر صاحب جس کے پیر پکڑے آپ رہتے ہیں بھارت سے برابری چائنا کر رہا ہے چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر چین کے ساتھ کر رہا ہے پاکستان کھم کرنے بیٹھا چاہاں گیا بھائی پاکستان کی کیا ہوتا ہے بھارت سے برابری کریں ان کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے پہ کوئی برک نہیں پڑے گا کشمیر کشمیریوں کے خون سے لکھی ہوئی قراردادوں کے ذریعہ ابھی اپنی بھاشا دیکھیں بربادی بربادی اتحاس بھاوش بھرکبان تعلق تمہارا بھوائی کشمیر نمبر کشمیر ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ سشان سرین جی میں ایک سوال اب جس پہ اس بحث کو آگے لے جانا چاہتی ہوں بخشی جی اس کے بات فوراں آؤں گی سر آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ گلوبل ٹیررسٹ گھوشت کر دینے سے یہ صحیح ہے کہ کشمیر کے مدنظر ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے مطلب یہ ثابت ایک طرح سے کر دیا ہے کہ یہ سارے سپانسر ٹیررسٹ ہیں یہ کوئی آزادی و آزادی کی لڑائی نہیں ہے سب وہاں سے بھڑکایا جا رہا ہے لیکن گلوبل ٹیررسٹ گھوشت کرنے سے کیا کوئی فائدہ ملے گا کیونکہ یہ حافظ سعید کو بھی گھوشت کیا ہوا ہے ایسے پوری لسٹ ہے پاکستان میں اسامہ بن لادین بھی وہی پر ملا تھا لیکن پکڑنے میں کامیابی ملے گی کیا دیکھئے ایک لیاز سے تو یہ سوال بلکل مناسب ہے کیونکہ ایک طریقے سے تو یہ ایک سیمبولک سٹیپ ہے کیونکہ وہ آپ کی حراست میں نہیں ہے اس کا دھندہ پانی اور یہ جس طریقے کے بھڑکاؤ بیانات یہ تارک پیر زیادہ جیسے لوگ کر رہے ہیں اور اسی طریقے کے لوگ پاکستان میں اپسر آپ کو ملیں گے تھوڑے سب یہ لوگ ملیں گے اور زیادہ نہیں ملتے آپ کو ملیں گے اور زیادہ جیسے لوگ پاکستان میں آپ کے پاس آنگی سر جواب لینے کے لیے تھوڑا ساپنی باری کا انتظار کریں اپنی باری کا انتظار کریں ان کے لیے ایک بھی سبھیہ شفت استعمال کرنا مناسب نہیں ہے یہ ایسا جاہل آدمی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیوں اس کو ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں یہ ایک نمبر کا جاہل ہے میں جاہل پہ لے کے آتے ہیں میری بار نے تو بڑے لائک لوگ پہ لے کے آتے ہیں میں توانکہ پاکستان کی ایسے ہی ہے مورال ہے تو یہ اس طریقے کے لوگوں کو تاریخ جی تاریخ جی تاریخ جی دیکھیں آپ سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کبھی آ جائے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنے ہمارے کوئی ہے اپنی بات پوری کریں اپنی بات پوری کریں اپنی بات پوری کریں اپنی بات پوری کریں دیکھیں تو ایک لحاظ سے تو سمبولک سٹیپ ہے لیکن دونوں اس کا ٹائمنگ اور اس کا جو میسیجنگ ہے میرے کر وہ بہت مہت پورن ہے لیکن جیسے جنرل بکشی نے پہلے کہا کہ انتطہ آپ کو یہ جو آتنکوات کی لہر ہے کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ہم کو خودی قدم اٹھانے پڑیں گے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ امریکہ بہت دور وہ سارے قدم اٹھائے گا تو وہ شاید ابھی تو اس کا سمیں لگتا نہیں ہے کہ ابھی آیا ہے شاید وہ بھی ایک دن آئے گا لیکن ایک چیز جو زیادہ important مجھے نظر آ رہی ہے اور جس کے کچھ سنکیت مل رہے ہیں کہ امریکہ اگر پرتیقش طور پر کوئی سانکشن نہیں لگائے گا تو ایک possibility جو نظر آ رہی ہے کہ ایک اپرتیقش طور پر یا back door سے کوئی سانکشنز لگنے کی امید جاگ رہی ہے خاص طور پر جب اس طریقے کے لوگوں کو designate کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا پروتصہان اور ان کو پیسہ اور ساری training وغیرہ کھلے عام پاکستان میں دی جائے گی تو جب پاکستان financial action task for کے سامنے جائے گا اور وہاں پر یہ بتائے گا کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیا action لیا ہے ان کھنکار آتنگوادیوں کے خلاف تو ان کی وہاں پر بڑی مٹی بلیت ہونے والی ہے اور اس کے تحت ایک امید میں پہلاتا ہوں مجھے جواب دینے دیں اس بات قطرہ سنجید کی سیکھ جواب جو already ایک bankruptcy جو economy ہے اس پر کافی اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ ایک possibility ضرور نظر آ رہی ہے باقی جو آتنگواد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری ہے اور ایک چیز انجنا میں اور کہوں کہ امریکہ نے تو اس کے asset seize کر لیے اس آتنگوادی کے میرا سوال بھارت سرکار سے ہے کہ اس کے جو پریوار کے لوگ ہیں اور جو خوب ایشو ارام میں یہاں پر رہتے ہیں سرکاری نوکریوں میں ہیں بلکل وہ کس خاتے میں آتی ہے بات اس کے اوپر سانکشن کون لگائے گا بھارت سرکار لگائے گی کہ وہ بھی ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ امریکہ بہادر لگائے گا بلکل میں سودانچو جی سے اس کا جواب لے توں اس پر ہم کیسے کوئی قدم اٹھائیں گے بس تھوڑا سا انتظار رکھئے سر کیونکہ جب دوسرا بول رہا ہو آپ بھی چکھیں گے تو پھر آواز کسی کی سنائی نہیں دیتی میں آپ کے پاس ضرور آؤں گی جواب لینے جی جی بکشی صاحب دیکھئے میں پھر وہی رین فورس کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ آپ کو انیبل کر سکتا ہے اس لیگل جو ڈیکلیریشن آف سید سلاودین ایز اینٹرنیشنل ٹیرریسٹ یہ آپ کو لیگلی انیبل کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف ایکشن لیں تو وہ ایکشن قانونی طور سے جائز ہے ایکشن لینے کا اونس بھارتورس کے اوپر ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے پاس بہت بکلپ ہیں چاہے ہم سرجریکل سٹرائک کرے ایر اٹیک کرے ڈرون اٹیک کرے چاہے ہم آرٹلیری کا فائر اسالٹ کرے لیکن جب بھی یہ جناب ہمارے سید سلاودین اپنا تشریف کا ٹوکرہ پی اوکے میں لاتے ہیں تو ان کا کیٹوہ دبایا جا سکتا ہے اور دبایا جانا چاہیے اب سماعہ آگیا ہے کہ ہم تھوس قدم لے جیسے امریکہ نے اسامہ بن لادن کے برکھلاف لیا تھا بھارت یہ کرنا میں سکشم ہے اور یہ کرنا ضروری ہے سدانشو جی دو لائن میں جواب سے وقت کی بہت کم ہے بہت بیدپور جدی سے سا دو لائن میں بجھلے سال کر دی تھی دو لائن میں سدانشو جی جی میں بلکل دو لائن میں جواب دیتا ہوں انٹرنل میٹر پر بھی حوریت کے نیتاؤں کو پاکستان سے بات نہیں کرنے دی ہماری سرکار نے حوریت کے نیتاؤں سے کوئی بات چیت نہیں کی ہماری سرکار نے اور ایڈی کے چھاپے پہلی بار حریت نیتاؤں کے اوپر پڑے تو ہماری سرکار میں بکشی جی نے کہا سرجیکل اسٹرائیک بھی ہماری سرکار میں ہوئی اگر آپ دیکھیں تو انتراشتری کوٹ میں جادہو کے معاملے میں فسے تو پاکستان ہماری سرکار میں اور بلوچستان کے مدے کو کھلے آم اٹھا کر انتراشتری مجھ کے اوپر ہم نے پاکستان کو گھیرا اور سارک سمیٹ میں افغانستان اور بنگلہ دیج دونوں نے پاکستان کی آلوچنہ کی اور وہاں سے لے کے سلاودین کی گھریا تک یہ ٹرمپ آئیڈمنسٹریشن کا جو ایکشن ہے سلاودین کو گلوبل ٹیلیسٹ ڈکلیئر کرنے کا یہ سیدھے سیدھے پاکستان پر اوپر ہماریت کے لیے بہت بڑا کوپریشن کے تشید سے بہت بڑا تاریخ پیرزانہ صاحب سب کا جواب دیجے سارے اوپر ہماریت کی طرف اور دنگلے مقامات پر دہتی دہشتگردی کا تو اس کے تصدیق ہو گئی پاکستان کے سموک پو کی کہ بھارت نے کول بھوشن کو پاکستان میں دہشتگردی کے لیے بھیجا تھا درسل تاریخ پیرزانہ صاحب بات کہا ہے بیکار کی بات کرنا ہے ایک ایک رٹ لگانے سے بیکار کی بات کرتے ہو پیرزانہ ایکٹم خوب پٹانگ بات کرتے ہو پیرزانہ کہاں کی بات کہاں لے جا رہے ہو بات یہ ہو رہی سلاودین ڈیکلیئر ہوا ہے جس کو تم رکھتے ہو جو تکارہ سیڈک ایسٹ ہے شرم سے ڈوبنا چاہیے چلو بھرپانی میں اور تم کہاں کی کہاں پاتے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اس کارکرم کا انت کرنا پڑے گا تاریخ پیرزانہ صاحب بیچ ویچ میں آپ چائے بہت پیتے ہیں دراصل پاکستان کے لوگوں کا اور خاص طور پر آپ جیسے لوگ جو کٹر سٹائنڈ لیتے ہیں چائے کی پیالی جو آپ پی رہے ہیں اس میں بھلتے ہوئے توفان کو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں جن آتنکیوں کو آپ پال رہے ہیں یہ آپ ہی پر حملہ کرتے ہیں لیکن آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ صرف اندوستان کا نقصان ہو رہا ہے پورا وشو اب دیکھ رہا ہے کہ آپ کی چائے کی پیالی میں کیا پک رہا ہے دیکھتے رہی آج تا موسیقی